ساڑھا گورو میں ہی ورثہ ہے جس تھی اسی مان کر سکیے جس نو بنان لئی ساڑھے مہا پرکھانے جینا مہان گرسکھانے اونا مہان جو دیانے اپنا سارا کچھ وار دیتا اپنا سارا کچھ اسویچ سربنس قربان کر دیتے اونا اصولانو اسی سمجھ سکیے کی او کوئی وقتی طور دیتے کوئی ایسی گال سی کہ پاونا دے دین ویہ کے اونا نے کوئی کام کی تے یا قربانیاں دیتیاں یا اس دا کوئی ڈھونگا مقصد سی دراصل او مقصد سی ساری انسانیت نو ساری مانوتا نو ساری لوکائی نو اس ترتیتے وسن والے ہاریک بشندے نو اسے کرتا پرکھ دی کرت مننا ایک پتا ایک اس کے ہم بارک اور اپنے آپ نو زمین دی حد بندی دے اندر نہ رکھ کے ساری دی ساری مانوتا نو ایک پروار بنانا اے مہان مقصد سی اس تو پہلے وی ہور وی مت متانتر سن کئی فرکے سن کئی ترم سن پر پھر صاحب سری گرناند دیو جی مہراج نو اس ترتیدے اتے آکے اس مات لوک دے وچ آکے اونا نے او جڑا چڑیا سودن ترتلکائی والا او جڑا پیغام دیتا اور اس وچ سب تو حیران کن گلے سی کہ جتے اس تو پہلا یا تا لوک انتر مخی سن یا پھر بہت زیادہ باہر مخی سن او یا تا اتنے زیادہ سن انتر مخی ہو چکے سن کہ کسے دوسرے دی اگر پرچھائیں بھی پی جائے تا اپنے آپ نو پٹیا ہویا محسوس کر دے سی اپنے آپ نو زمین دیاں حد بندہ دے اندر بن کے ایک پگولک کھتے نو ہی دی پومی کہہ دینا دوسرے نو ملیچ پومی کہہ دینا کسے نو دی پاشا کہہ دینا کسے نو ملیچ پاشا کہہ دینا اے سارے جو ونڈیاں سیں جیڑیاں کے بناوتی مصنوعی اور آرٹیفیشل ونڈیاں سیں صاحبہ نے اس ساریاں ونڈیاں نو توڑیا اور کمال دی گل ہے کہ ایسے ایسے درگم علاقیاں دے وچ درگم نشانیاں دے وچ جا کے انہاں نے یاد تراما کی تیا پر مقصد کے ولی ایک سی ایک کرتا پرک ایک اکال پرک نہ جوڑنا ایجڑا مارگ گروہ صاحب نے دیتا اس مارگ دی پھر ایک پہلی شرط بھی رکھی تیاغے من کی متڑی اپنے من دی مت تیاغو اپنے من دی مت تیاغن دا قدا پی ای ارث نہیں ہے کہ اپنی اکل ورتنی چھڑ دو ماسٹر تارہ سنگھ جی نے اسنو بہت سندر اس دی ویاکھیا کرن دی کوشش کیتی ہے او کہندے ہن کہ من دی مت تیاغن دا اے مطلب ہے کہ اپنی من دی مت اپنی مت دی حد بندی اس دی سیما سمجھ لو ساڑے کول روشنی بہت مدم ہے اس من دی مت دی روشنی ہے اس روشنی دے سہارے اسی انڈ دکھے انڈ ڈٹھے اور اس درگم رستے دے اتے تر نہیں سکتے پر اس بدھی دے سہارے اس مت دے سہارے جیڑی کرتا پرکھنے سانو بکشی ہے اس مت دے سہارے گرو دی مت دیتی ہوئی اس مت دے لے کے اسی اس روشنی دے سہارے اس مارگ دے اتے اپنی منزل مقصود تے پہنچ سکتے ہو اپنی مت دے نال اسی کو منزل نہیں تے کر سکتے اپنی مت دے نال اسی او رستہ مارگ نہیں بنا سکتے پر اس چھوٹی جی روشنی دے سہارے من دی اس چھوٹی جی مت دے سہارے اسی اس دس سے ہوئے رستے دے اتے تر سکتے ہو ان گل بہت صدارن اور بڑی سکھین ہے من دی مت تا ساڑے کل ہے پر اس مت نو گرو دی مت دے انصار چلا کے اسی اپنے نشانے وال پہنچ سکتے ہوں اگر اسی اے کرانگے تا پھر ایک گرمت انصار جیون ہے پر جے کر اے گرمت انصار نہیں ہے تا پھر او منمت ہے سکھی بڑی صدارن جی پرواشا ہے ایک لائن ہے جے تا ریل گڑی لائن دیوتے تردی روے تا او ریل ہے نہیں تا پھر کھڑے لائن ہے اسی اپنی ماتنو چھڑ کے گرو دی ماتنو انگی کار کرنا ہے گرو دی ماتنو سمجھنا ہے جینا نے بھی کچھ حاصل کیتا ہے اونا نے اپنی بدھی نو چھڑ کے گرو دی ماتنو اپنایا ہے سو سکھ سکھا بندپ ہے پائی جے گر کے پانے وچھیاوے اپنے پانے جے چلے پائی سے وچھڑ چوٹا کھاوے اے ہی بہت صدہ جہا اصول ہے کہ اسی کس رستے دیوتے ترنا ہے جوے پچھلا اسی ایک پروگرام کی تاسی سکھ رہت مریادہ دی اسی جان پچھان کرائی سی اس پروگرام دی مقبولیت اس پروگرام دی پروانگی آپ بلوں اس پروگرام نو جس کھل دی لی نال پروان کیتا گیا اور سانو کئی فون بھی آئے اور سانو کالز بھی آئیاں کہ اسی اس وشے نو ہور اگے تو رہیے پوری رہت مریادہ بہت لبا ایک ایک لفظ دی اگر ویاکھیا کرن لگیے تا شاید ایک ایک پروگرام دی وچھوی وہ پوری نہیں آئے گی پر آج صرف ایک چھوٹا جہاستا چپٹر ہے تاکہ اسی سمجھ لیے کہ او گرمت ہے کی گرمت دی رہنی کی ہے سکھ رہت مریادہ جو میں اسی آپ جی نو پہلے بھی دسیہ سی کہ اس دے دو انگھن سکھ رہت مریادہ دے دو انگھن ایک تا سکھ دی نیجی زندگی ہے اس دی جاتی زندگی ہے دوسری پنتک زندگی ہے جو کہ جماعتی زندگی ہے جاتی اور جماعتی اے دو حصیاں وچھ جیون وڈیا ہے نیجی زندگی اس دا جو نیجی زندگی دے وچھ اس نے کی کرنا ہے اور کی نہیں کرنا ڈوز اینڈ ڈانٹس بہت سونے ٹھنگ دے نال او کوڈی فائی کیتے ہوئے ہن او سارے انکت کیتے گئے ہن اسے طریقے نال پتھک تور دے اتے ایک سکھنے کے میں وچھرنا ہے ایک گل ہورس پشٹ کر دین دی لوڈ ہے اے جو رہت مریادہ ہے اے سکھ رہت مریادہ ہے اے سکھ دے اتے لاغو ہے دوسرے دے اتے نہیں پر بطور سکھ دے جیون دے بھی جے کر ایک ادھرے کسی دوسرے نو پر باوت کر دی ہے یا دوسرے دے سمپرک وچھ آکے اس دے اتے اثر پاندی ہے تب بہت ساڑے بزرگانیں بہت ہی سیانپ دے نال اونا سارے مسلیاں نو بقاعدہ انہیں انکت کیتا ہے کہ جدو دوجیاں دے وچھ سنسار دے وچھ وچھرنا ہے جدو انترما دے نال وچھرنا ہے پھر اس دے کی فرض ہن اس دے کی حق ہن اور اس دے کی سٹانگنال اپنا جیون جاج سکھی کے ساسواسا سنگلے بانی ہے سکھ رہت مریادہ دے وچھ جو گرمت دی رہنی انکت کیتی گئی ہے او اے نہیں کہ شرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی نے او رہت مریادہ بنا دیتی شرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی نو نا ادھکار ہے نا اس دا حق ہے تے نا ہی اس دا فرض ہے شرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی نے کیول ایک فیسیلیٹیٹر دے تور دے ہوتے اونا نے ایک سادن مہیا کی تے روحریت کمیٹی نو روحریت کمیٹی نے پورے سنسار دے وچھ رہن دے ہر گردوارے ہر گرسکھ نو آواز دیتی کہ تُسی آو اورے روحریت نو اسی پراتن رہت نامے سری گرو گرنس صاحب دی بانی صاحب سری گرو گوبن سکھ جی دی بانی جتنے ساڑھے پراتن گرنس ہن اونا دے اتی ادھارت سکھ دی جیون جاچ کیڑی ہونی چاہی دی ہے کی اسنو کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے اسنو اسی انکت کریے تاکہ ساڑھا جیون سکھین ہو سکے اے نہ ہوئے کہ جتھے جتھے بیٹھا ہے سکھ وہ اپنی ہی مریادہ بنائی جائے وہ اپنے ہی نیم بنائی جائے ایک وار پھر دور آ دیئے کہ پنت دی بریادہ پنت پروانت رہت مریادہ سری اقال تک صاحب تو پروانت مریادہ کیول ایک اور کیول ایک سکھ رہت مریادہ ہے جیڑی کے سری اقال تک صاحب تو جاری ہوئی جسنو شرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی نے چھاپیا ہے جس دے بعد ان بن اسے طریقے دے نال جسنو دلی گردوارہ کمیٹی نے بھی ہوروی سنستھاوہ نے اسنو چھاپ کے اسنو پر چار پر سار کیتا جا رہے ہیں لوڑ ہے اس رہت مریادہ نو سمجھن دی اسنو اپنان دی اگر اس دے وچ کچھ کمی ہے تا او بیرے وچ ہو سکتی ہے اگر اس دے وچ کوئی کاٹ ہے اگر میں اس دے انصار جیون نہیں جی رہا تا اے نہیں کہ میں اس مریادہ نو گلت کہہ دیا میرے وچ کچھ گلتی ہو سکتی ہے پر میں نو اے گل محسوس کر لینی چاہی دی ہے کہ اے رستہ تا اے ہی ہے جیڑا رہت مریادہ دا ہے میں اس رستے دے اتے پوری طرح تر سکاں یا نہ تر سکاں پر او نشانہ میرے سامنے ہے میں ارداس کراں کہ گرو میں نو توفیق بکشے میں نو حمد بکشے او حمد عطا کرے تاکہ میں اس مارک دے اتے گرو دے اس مارک دے اتے تر سکاں اس گرمت دی رینی دے چپٹر وچ وی کلاوزز ہن بہت چھوٹے چھوٹے نکتے ہن اور ساڑا فرض ہے ہر سکھ دا فرض ہے اک تا سکھ ریت مریادہ دی کاپی او ضرور تسی حاصل کرو تو اڈے نزدیک دے گردوارہ صاحب بچ گرو کر دے وچو آپ ضرور بینتی کر کے انہوں کو کہو کہ او پنٹ دی مریادہ سکھ ریت مریادہ دیاں وقت تو وقت کاپیاں مگان کوئی کر کوئی ویکتی کوئی نجی طور دے اتے اس تو ایسا نہیں ہونا چاہیدہ کہ جس دے کول محروم ہو جائے اس دے کولو موجود نہ ہوئے اسی اج بہت سنکھیب دے وچ کیونکہ سمیدی کاٹ جس طرح ہندی ہے اسی کوشش کرانگے او وی کلاوزز جڑا ساڑا جیون جاچھان جڑی ساڑی زندگی دا دارو مدار اس دے اتے ہیں جڑی ساڑی زندگی دا طرز عمل جو سکھ نے جیون جاچھ ہے او ساڑے بزرگان دی بنائی ہوئی سری گرو گرنس صاحب دے گرو صاحبان دے آدیشان اپدیشان اور آدیشان دے مطابق او جو انہ نے انکت کیتی ہے او ساڑے لئی سمبیدان ہے آئین ہے اس تو منکر ہون والا او باغی ہے سو اسی اونا وی کلاوزز جڑیاں گرمت دی رینی چپٹر دے وچھان او اسی آپ جی نال سانجیاں کرانگے تے اس تو بعد اسی آبدیاں کالز بھی لماں گے پر ہون ایک چھوٹے جے بریک دا سما ہے اسی بریک لے کے پھر اونا کلاوزز نو آپ نال سانجیاں کرانگے آپ دا مرد سواگت ہے گرمت دی رینی اس چپٹر دے اتیاسی آپ جی نال بچار سانجے کر رہے سی گرمت دی رینی چپٹر دے وچھ لکھیا ہے اس سکھ دی عام رینی کرت ورت گرمت انسار ہوئے گرمت اے ہے دراصل اس سریر ایک بانس دی نے آئی ہے بانس دے وچھو بنسری تیار کیتی جاندی ہے اس بنسری دے وچھ اگر کوئی پھوکا ماری جائے تا اس دے وچھو کوئی سنگیت پیدا نہیں ہندا پر جے اسے بنسری دے وچھ پھوکا بھی مارے پر نال ہی اگر او اس دے چھیک کھولنے اور بند کرنے سکھ لوے تا اس وچھو سنگیت پیدا ہوئے گا جڑا کائنات نو جڑا بنسپتی نو جڑا جی جنت نو اپنے کابو وچھ کر سکتا ہے ان بالکل اسے طریقے درال رب نے اے سریر بھی ایک بانس دی نے آئی بڑھایا ایک بنسری ہے اس دے وچھ کچھ چھیک ہن اس دے وچھ نو چھیک دیتے ہم اینا چھیک اینا نو سمیں سر کھولنے دی اور بند کرنے دی جس نو جا چاگئی کس ویلے اے چھیک کھولنے ہن کس ویلے بند کرنے ہن گرو بار بار چہتاونی دے رہے ہیں بار بار سمجھا رہے ہیں اے سریرہ بھی رہے ہیں اس جگ میں آئے کہ کیا تُد کرم کبایا اے نیترو میریو ہر تم میں جوت رہی اے دس رہے ہیں اے سرمڑوں میریو اے نیترو میریو اے سارے چھیک کھولنے اور بند کرنے دی گال ہو رہی ہیں سو جدوں اے چھیک کھولنے اور بند کرنے کس طرح ہن اے ہی گرمت دی رہنی ہے اس دے وچھ لکھیا ہے سب تو پہلی شرط ہے جو بنیاد ہے جو سکھ پنت دی سکھ ترب دی بنیاد ہے جس لئے گرمت صاحب نے اس ترتی دیوتے او نہ دیں اس ترتی دیوتے آئے او ہے ایک اکال پرک تو چھٹ کسے دیوی دیو تے دی اپاسنا نہیں کرنی اے مڑلی شرط ہے پوجہ اکال کی ایک بنا من نیک نایان نے ایک اکال پرک ہے دوسرا نہیں ہے گرنانک صاحب نوی بگداد دے وچھ کیا سی اول ناو خدائے کا دوجہ حکم رسول تیجہ کلمہ پڑھ لے نان کا جے درگے ہونا قبول تا حضور نے ایک کو سمرو نان کا جل تھل رہا سمائے دی گل کہی سی پر جدو نانو کہا گیا نہیں رسول نوی رب نے پیجیا ہے تا حضور نے ایک کو گل کہی سی کہ کی رب سارے کم کر سکتا ہے حضور نے جدو اگل کہی کہ رب سارے کم نہیں کر سکتا ایک بڑی کمال دی گل سی وہ کہن لگے آنکھ ادام سیست کے خود خدائے کھلے پیدا نہ میں شود وہ کیڑی چیز ہے جے رب بھی چاہے تا پیدا نہ کر سکے حضور نے کہا سی آنکھ ادام سیست کے خود خدائے خدائے دیگر پیدا نہ میں شود جے رب چاہے میں ایک رب ہور پیدا کر لما وہ نہیں کر سکتا ایک کو ہے پائی ایک کو ہے صاحب میرا ایک کو ہے حضور نے کہا گن اے ہو اور نہ ہی کوئے نہ کو ہوا نہ کو ہوئے نہ کوئی ہویا ہے نہ کوئی ہوئے گا حضور نے اس گل نو کہا آپ پینے آپ ساجیو آپ پینے رچیو ناؤ دوئی قدرت ساجیے کر آسن ڈٹھو چاؤ ایک آپ سی دو جی اس دی قدرت سی اور ہویا کی لوکانے خسم چھوڑ دو جے لگے ڈبے سے بن جا رہا ایک نو چھڑ کے پر نال ہی ایوی کہا اگر تسی پوجا کرنی ہے اگر اس دی اراد نہ کرنی ہے تا ایک اکال پرخدی کرنی ہے اور کسے دی نہیں پر ایک شرط اور دے دتی پات ون پوجا سات ون سنجم جات ون کہے جنیو ناؤو تو وہ تلک لگاو سچ ون سوچ نہ ہوئے ایک اکال پرخدی اپاشنا ہے اراد نہ ہے ستتی ہے اپا اس دی اراد نہ اور کسے دی اس تتوچ پر اس دا قدابی ارث نہیں کہ جتنے ہور مہا پرخ دیوی دیوتا پیر پیغمبر اوطار اولیہ ہوئے ہن کسے دی نرادری اے بلکل قدابی نہیں کرنی بلکہ گروہ صاحب نے انہا دی استد کیتی ہے انہا نو انلائز بھی کیتا ہے گاون تدنو اندر اندراسن بیٹھے دیوتیاں در نالے گاون تدنو صد سما دی اندر گاون تدنو ساد بچارے حضور نے کہا جگہ جگہ کے راجے کی یہ گاوے کارے وطاری اے سمیں سمیں دیوتے اے نا دی لوڑ سی اے سارے آئے پر استت وچ اور ستتی وچ فرق ہے اپاشنا ارادنا پوجہ کیول ایک اکال پرخدی ہو سکتی ہے کسے ہور دی نہیں ہو سکتی ایک گرمت دا اے مڈلا سے دانت ہے جسنو حضور نے بہت سپشت اور دیوتے سکریت بریادہ نے انکت کیتا اس تو اگلی کلاوز ہے اپنا مکتی دا داتا تے اشت ہون اے دو چیزا ہن مکتی کس چیز تو ہے اے جنم مرن تو مکت ہون دی گل ہے جنم مرن تو رہت ہون دی گل ہے جنم جیے دان دے پگتی لائن ہرسیوں لائن ملائے اکال پرخ دی او دج سروب گرو سہبان دے آن دا مقصدی یہی سی کہ سانو ساڑے ورگے جیوانو جیون مکت کر دینا جنم مکت کر دینا مکتی دا داتا اور اشت کیول دس گرو سہبان سری گرو گرنٹ صاحب اتے دس گرو سہبان دی بانی نو مننا اس دے وچوی دس گرو سہبان اتے دسوں گرو سہبان دی بانی گرو گرنٹ صاحب دی بانی نو کہا گیا ہے یعنی جس طرح امرت دی پراپتی لائی گرو گرنٹ صاحب اتے گرو کلگی تر پتا دی بانی ہے نیت نیم لی گرو گرنٹ صاحب اتے کلگی تر پتا دی بانی ہے اے ساڑا اشت ہے ساڑا مکتی دا داتا ہے اگلی کلاوز ہے دس گرو سہبان نو اکو جوت دا پرکاش سمجھنا اے نہیں کہ وکھ وکھن جوت اوہا جگت سائی سہکایا فیر پلٹیے ایک مزائیہ تور دے اتے کوئی سنا رہا سی کسی نے کہا کہ تو ہن سو چک کہ اگو تو نہیں پیئے گا کہن لگا ستویں پادشاہی دی سو اگو نہیں پیانگا او کہن لگا ستویں پادشاہی دا کی مطلب کہن لگا چھے پادشاہی دا کلو بڑا شرمندہ سو ایسا نہ ہوئے دسو گرو سہبان اکو جوت ہے ہمو گرو گو بن سنگھ ہمو نانکست ہمو رتن جوہر ہمو مانکست میں ہی گرو گو بن سنگھ ہاں میں ہی نانک ہاں میں ہی او مالا ہاں میں ہی عزد منکی ہاں اگلی ہے ذات پات چھوٹ چھات جنتر منتر تنتر شگن تھت مہورت گرہ راش شراد پتر کھیا پند پتل دیوہ کریا کرم ہوم جگ ترپن سکھا سوت پدن اکادشی پورنماشی آد دے ورت تلک جنجوں تلسی بالا گور مٹ مڑی مورتی پوجہ آد پرم روپ کرما اتنشجہ نہیں کرنا گر اسثان تو بنا کسی انترم دے تیرت جا تام نو اپنا اسثان نہیں کہنا اے بہت سپشت ہے ایک لفظ اگر اے گرگو بین سنگھ صاحب نے کہی جب لگ خالصہ رہے نیارہ تب لگ تیج دیو میں سارا جب بے گہیں بے پرن کی ریت میں نہ کروں ان کی پرتی گرو صاحب نو جدو انہ نے خالصے دی سرجنا کیتی تا انہ نو کہا پندج جی نے جس وے کہا کہ تسی اینہ وڈا یک کر لیا سانو پچھیا بھی نہیں تا حضور حاصل کرنا سی کر چکے ہو ہن تسی کرپا کرو میں نو تو اڈی یاد ہی نہیں رہی اور اس ساری چیز نو کرن لی کوئی وی اے جنے کرم ہن جڑے انکت کیتے گئے ہن اینہ نو کرن لی کرن والا کران والا یگ شکہ ترپن ہوم پدن کریا اینہ لی ان سی تا کپڑا پایا ہونا چاہی دا جدو گرو صاحب نکال سے دی سرجنا کیتی تا پہاڑی راجیہ نے کہا تسی کچھرے دی شرط ہٹا دو اسی سارے سنگھ سجن لی تیار حضور نے کہا کچھرے دی شرط بلکل نہیں ہٹائی جا سکتی کتنی معمولی جی گل سی دراصل اونا دی شرط ہے کوئی بھی کرم کرن لی ان سی تا کپڑا چاہید ہے اگر حج کرنا ہے اسے لی احرام جڑا ایک کپڑا پایا جاندہ ہے جڑا کے سر تو لے کے اور کمر دی تل پیٹیا جاندہ ہے پر کچھرہ نہیں بندا جی اس نو سیڑا مار مار کے برابر نہ کر دیتا جائے اس دا مطلب ہے جس وقتی نے جس سکھ نے کچھرہ تارن کر لیا او نیارے پاندی اس دی گرنٹی ہو گئی او زامن ہے اگلی جڑی شرط رکھی کہ کسے انترم دے تیرت جانتامنو اپنا تیرت نہیں مننا ہاں جان وچ دیکھن وچ پونچن وچ یاتری دے تاورتے پر جڑے گرستان ہن گرتام ہن اونا دی گل صاف ہے جتھے جائے بہے میرا ستگرو سو تھان سو ہاوہ گرسکھی سو تھان پالیا لیتور مکھلاوہ پر ایک کل اور چتابنی ہے اج اسی دیکھ دے ہاں کہ کسے نمیاں نمیاں بڑیاں ہویاں تھاوانو اسی اونا دے نام دے نال صاحب لگائی جاننے ہیں گردوارہ صاحب دی جگہ دن او کر کے اگے اس جگہ دا نام تا ہو سکتا ہے پر اے نہیں کہ گردوارہ فلانے شہر دا نال آکے اگے صاحب جوڑ دیتا جائے اس تلیوی چتن ہون دی لوڑ ہے اگلی لائن ہے پیر برہمن پچھنا سکھنا شیرنی وید شاستر گائتری گیتا قرآن انجیل آدھو تے نشجہ نہیں کرنا ہاں عام واقفی لائی اینا انمد دے گرن تھا دا پڑنا یوگ ہے باہ ساسد باہ سمرتی پیکھے سروٹنڈول پوجس نہیں ہر ہرے نانکنا ممود اے گروہ صاحب دا ہے کہ جتنے وی ہن اونا دا وط ود ادین کیتا جائے اونا نو سمجھیا جائے اونا نو سمجھنا ضروری ہے پر جیڑا اپنا مقتی داتا اور رشت ہے او بہت سپشت ہے صاحب سری گروہ گوبین سنگھ صاحب نے وی کیا سی کہو مصر آگے کہاں جواب دے ہوں جب اے کال کے جال میں فاس جے ہوں تب تُو کو پستک کر لے ہوں بھاگوت پڑھو کے گیتا گئے ہوں سو اے بہت سپشت ہے کہ اے جڑے کیڑے گران تھان سارے ترما دا پڑھنا پا میں او بائبل ہے قرآن ہے چھے شاستر ہن چار وید ہن اٹھارا پران ہن اونا دا پڑھنا اپنی گیات لی ضروری ہے تاکہ اونا بارے کو پلک کھا نہیں پر اے سارا کر دیاں ہویاں بہت سپشت ہے کہ کسے دا ایسی کوئی گل نہیں کرنی کسے ان مت دے او دے دے دل دے اتے کوئی دل دکھان والی او گل نہیں کرنی اسے گل نو بہت سپشت عورتیں انکت کی تے جڑا گرودہ آدیش ہے خالصہ سارے متان تو نیارہ رہے پر کسے انترمیدہ دل نہ دخائے اگر او اے گل نہیں کردہ یا اگر او کسے ایسی گل کر کے بول کے لکھ کے اگر کوئی ایسی گل کردہ ہے ادا مطلب ہے او گرودہ دیندار ہے اس تو اگلی ہے کیونکہ گرو صاحب نے خود کہا ہے سی تدنو گاون جو تد پاون جوت سارے ہن گاون تدنو اندر اندراسن بیٹھے دیوتیاں در نہ لے گاون تدنو سد سمادی اندر گاون تدنو ساد بچارے اے پر ماتنہ اے سارے تینو گا رہے ہن سارے تیری اپما کا رہے ہن سارے تیرا بگر کون تینو گا سکتا ہے سی تدنو گاون جو تد پاون یہ تینو چنگے لگ دے ہن تا میری کی مجال ہے میں انہ بارے کچھ کمان سو اسی اگلیاں تھوڑیاں یا کلاوزز لما گئے پر اس تو پہلے ایک چھوٹا جب ریک بریک دے بعد آپ دا سواگت ہے اسی گرمت دیرینی چپٹر جو کہ سکھ ریت مریادہ دا بہت تپورن انگ ہے ایک گرو دی دیتی ہوئی مریادہ گرو صاحب دے آدیشہ مطابق پانچ والوں انکت کیتی ہوئی اس مریادہ دیاں کچھ بدا دے ہوتی اسی آپ نال وچار سانجے کر رہے ہیں اگلی جو کلاوز ہے او ہے کہ ہر ایک کم کرن تو پہلا واہ گروہ گے ارداس کرے جی کی برتا ہوئے گروہ پہ ارداس کر کیتا لوڑیے کم سو ہر پہ آکھیے اے سکھ دا فرض ہے ہر کم جو ہے اس اکال پر اگے ارداس کرنی ہے اس دے نال ہی اے سارے کارج سبرنی ہیں اگلی کلاوز ہے سکھ لئی گرمکھی ودیہ پڑنی ضروری ہے دراصل جدوں بھی کوئی قوم کسیتے ہاوی ہندی ہے تا اس دا پہلا حملہ اس دی پاشا دیوتے اس دی بولی دیوتے ہندہ ہے ساتھ گروہ نے خود پاویں عربی وچھ لکھیا یا کرز گفتم پیشتو درگوست کن کرتار پاویں حضور نے فارسی وچھ لکھیا پر جدوں انہیں چتاونی دیتی خطریہ تا ترم چھوڑیا ملیچ پاکیا گئی ایک بہت بڑا انہیں چتاونی وی دیتی دراصل جیڑی گل جیڑی پاشا ضروری ہے اس سبجکٹ نو سمجھنے لی جی اسی گروہ نہ گل کرنی چاندے ہاں تا سا نو گروہ دی پاشا سمجھنی پے گی جی شیخ سپیئر نو پڑھنا ہے تا او لینگویج انگریزی سکھنی پے گی جی کانون دی گل کرنی ہے تا لیٹن سکھنی پے گی جی گروہ دی گل سمجھنی ہے تا گروہ دی پاشا گرمکھی سکھنی ضروری ہے اسے نو کیا ہے سنتان نو گرمکھی دی گرسکھی دی ودیا دیوانی سکھ دا فرض ہے اگلی کلاوز ہے بہت اہم کیس لڑکے کے جو ہوئے سو اونا دا برا نام منگے کیس اوہی رکھے دراصل اوہی رکھے ہے کہ جو ماد پیٹ وچھن دراصل کئی وارکی کیتا جاندہ ہے کہ جیڑے جنم دے کیس ہندے ہن انہوں نے کٹ دیتا جاندہ ہے اے پوٹر ہن اے ملین ہن پر جے پراتن بھی دیکھئے تا منو سمرتی دے وچھوی بہت انٹریسٹنگ ایک شلوک ہے مانڈینگ پرنانتی کو دنڈو برامنس سے ودیتے اتریشا تو ورننا پرنانتی کو بھویت جے کر کسے نے ان ورن دے کسے بندے نے اگر کوئی ایسا کام کیتا جی دی سزا موت ہے تا اس نو موت لی سزا دینی چاہی دی ہے پر جے کر برامن دے کولوں کوئی ایسا کام ہو جائے جس دی سزا موت ہوئے تا اس دا منڈن کر دینا ہی کافی ہے مانڈینگ پرنانتی کو دنڈو برامنس سے کرنا ہے اگر کوئی نحشے ورطن والا سکھ رہت پریادہ دے پتابک تنخیہ ہے اگلی کلاوز ہے سکھ مردت تھا اس ترینو نک کن چھیدنا منع ہے سریر ثابت صورت ہی رہنا ایک گرودہ آدیش ہے ستگرو کلگی تر پتانے کے ہے جٹا نہ موندھار ہو نہ مندرکہ صدھار ہو اب ایک بیج بیج ہوں الیک بیج بیج ہوں اننت نام گائیں ہوں پرم پرک پائیں ہوں کسونہ پیک بیج ہوں الیک بیج بیج ہوں کسونہ کان راکھوں سو ایجڑی شرط ہے اگلی جو شرط ہے گروہ کا سکھ کنیا نہ مارے دراصل پرانے ٹائم دیوج کیا قتل لڑکی جو پیدا ہوئی جہالت کی بس انتہا ہو گئی چنانچہ تھی جب ہند میں تیرگی بھور میں تھی انسان کے کشتی گھری خویہ جہاں میں حویدہ ہوئے تو اللہ سے نانک جی پیدا ہوئے نانک جی اللہ سے ہوئے رسول حقیقت میں اللہ کو تھا یہ قبول صدار جسہ سنگ رام گڑیا بھی انہ نے اپنی لڑکی قتل کر دیتی سی جنانوں انہوں پانت جو چھیک دیتا گیا پر جدو پیدا قوم دیتے پی انہ نے تنخواہ بکشوا لی وڈے تو وڈہ بندہ بھی وڈے تو وڈہ سکھ بھی گروہ پانت تو بے مکھ ہو کے نہیں جی سکتا ایک گروہ پانت ہے گروہ پانت بکشند ہے اگلی جو کلاس ہیں وہ ہے گروہ کا سکھ ترمدی کرت کر کے نربا کرے اے بہت اہم ہے اے نہیں کہ بے مانی دینال کیتا ہویا اور اس دے وچو دسوان دتا ہویا یا اس وچو کوئی وقت کڑیا ہویا دتا دان وہ کسی سکارت نہیں ہے پائی لالو دی اور ملک پاگو دی ساکھی اس لئے ساڑی چتاونی ہے ساڑا مارک درشن کر دی ہے گروہ کا سکھ گریب دی رسنانو گروہ کی گولک جانے اگلی لائن ہے چوری یاری نہ کرے جوا نہ کھیڑے گروہ کل کی تر پتاو پدیش کر دے ہن بچھو بسیر بیسوا کہو کمن کے میت ریت نہ جانت پریت کی پیسن کی پرتی اے جو ہے چوری یاری کرنے یا جوا کھیڑنا اے سخت منع ہے اگلی لائن ہے پر بیٹی کو بیٹی جانے پر استری کو مات بکھانے اپنی استری سو رت ہوئی رہت وان سنگھ ہے سوئی گروہ صاحب نے اے عادیش دیتا ہے کہ ترم تو ڈگے بندے نو دلاسہ دیند دی لوڑ ہے پر اخلاق تو ڈگے بندے لی ترم وچ بھی کوئی تھا نہیں سریعکال تک صاحب دی امارت دے اتتے او گروہ کل کی تر پتا دیا لائنہ انکت سن سدھ جب دے ہم دھری بچن گردے ہمارے پود اے پرن توہے پران لگ جب گٹ تھارے نج ناری کے ساتھ نے تم نت بڑھئیو پر ناری کی سیج پول سپنے ہونا جائیو اس تو اگلی ہے کہ اسے طرح سکھ استری اپنے پتی پر ترم بچ رہے گروہ کا سکھ جنم تو لے کے دیہان تک گرمر یادہ کرے جڑی ارداسہ سی کردے ہاں سکھ کی کیسا سواسا سنگ نب جائے جے ارداس کریے تے پائی تارو سنگ دا درشتان ساڑے سامنے ہیں سکھ سکھ نو ملن سمیں واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح بلائے مرد استری دونہ لے اے حکم ہے ستسری اکال گربر اکال اے نارا ہے اے جنگی نارا ہے پر ملن لئی جو گریٹنگز دا ہے او ہے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح سکھ استریان لئی پردہ جا کنڈ کرنا اچت نہیں حضور نے کوئی بھی پوشاک دیتے پابندی نہیں لگائی پر ایک شرط ضرور رکھی ہے واہ سندے کپڑے پہرے گرب گوار ہوا ورگے پار درشی کپڑے پانے ایک گوارہ دا کام ہے پر دوسرے پاسے اپنے آپ نو بلکو پردے دے وچھ کر لینا اوہی گروہ صاحب نو منظور نہیں سی اس لئی اے ہویا کہ پردہ جا کنڈ کرنا اچت نہیں پر نال اک کل ہور کہی ہے سکھ لئی کچھہرے اتے دستار تو چھٹ پوشاک سمبندی کوئی پابندی نہیں اے دو چیزیں ضروری ہن ایک دستار اور ایک کچھہرہ اس دے وچھ کوئی چھوٹ نہیں اور اخیرلی لائن ہے سکھ استری دستار سجائے جا نہ سجائے دو میں ٹھیک ہن اے پانتزا نرنہ ہے اے گروہ پانتزا حکم ہے سو اسیں اے جتنی ایک تیزی نال حالانکہ اے بہت وستار ایک ایک کلاز جو ہے پر ساڑی ایک اس لیے جاگرتی پیدا کرنی یا اس لیے کچھ اگر چیتنتہ پیدا کرسکیے آپ دا انٹریسٹ پیدا کرسکیے تسی خود اس لیے کے ضرور وچھارو اور گردوارے صاحب دے وچھوی گرنٹھی سنگھ یا کتھا کارک سنگھ انہ دا بھی فرض ہے کہ ایک ایک کلاز دی بیاکیا تاکہ اسی گروہ دی مات نو سمجھ سکیے گرمت نو اسی انگی کار کرسکیے ان اسی آبدیاں کالز لماں گے آپ دیتے ہوئے سٹوڈیو دے دیتے ہوئے نمبرہ دے اتے ضرور سا نو کال کر کے آپ نے وچھار داؤ سیون ون ایٹ سیون سیکس سیون ایٹ سیکس فائیو ٹو ٹو ون دیتے پر ایک بینٹی بڑھ بڑھ کرنی پہندی ہے کہ ساڑھے نہ گل کرن لی جے کر آپ گل کرنا چاہو تو آپ نے ٹی وی دی آواز بلکو بند کر داؤ ہلو ہلو ہاں جی ہاں جی ست شکال جی ست شکال کون بول رہے جی ہاں جی سندر سنگھ چہان کلیولین تو جی سر ہاں جی چون سب ہاں جی اپنے گچان سنگھ لہم بھا جی پڑھا پروڑا ہم سن رہے ہیں جی بہت ہی پسند آیا بہت ہی خوشی دی گالا ہے جی ساری مبارک جس جس پنجابی نو تانواد دائیے جی نو سارے مان لیے سارے اپنے سیکھ جنے بھی اپنے گھر دوار ہیں وچ تھرو آؤٹ جی بہت وڈی ایک پانتھری جت ہوگی بلکل 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 پھر جڑا ہے نا اکہ بانی ایک گھر اکہ شبد بچار والی گل اس تو تورے گی اس تو اسی اگے بدھانگے ایک پہلا سٹیپ ہے جے کر اسی اس نو نہیں کر دے پھر ساڑے جو وکھریواں اور ساریاں چیزاں ہونگیاں ایک چیز ہے جڑی سارے پانتھنوں ایک کر سکتی ہے جی جی اور بہت 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 چیز ہے جی 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 میں پرم جی سنگھ بہو رہے ہوں جی کتھ ہو بیر جی ہاں جی کیڑی جگہ تو ہاں جی نیوارکس پہ بہو رہے ہیں جی ہاں جی ہاں جی ساپرم جی سنگھ جی جی آیا نو ہاں جی میں آپ جی کے بینتی کرنا چلنا ہوں کہ جیلی سکھ ریت مریادہ میں کھولی ہوئی ہے شیری گرو گران صاحب جی دے بیچ لکھے ہوئے نو شبد جی او دارتو لے کے سرن پر ایک تھی راکھو سرما جی اکھ تک جی چوپائی پاشای دسویں جی ہمری کرو ہاتھ میں رچتا تو لے کے دوسرے دوختے لے ہو بچائی جی سوئیہ ہاں جی پائیں گے جب تے تمہرے تے دہورا سگل دوار کو چھاڑ کے گے ہو توہر دوہار جی اناندہ صاحب دیاں پہلیاں پانچ پوڑیاں اتے انتلی ایک پوڑی مداونی اتے سلوک پنجوان محلہ محلہ پنجوان تیرا کیتا جاتو جی ہاں جی تے بین تیے کتی جاندی کہ میں جاس پنجابی تے جڑی رہرس سونی جاندی اے تے اس تے مطابق نہیں کتی جاندی دیکھو اس طرح ہے گے بی جی میں اے دے بارے تے نہیں کچھ کہہ سکاں گا کیونکہ جڑی پنثک تاور دے اتے جماعتی تاور دے اتے رہت مریادہ ہے او تا اے ہے جماعتی تاور دے ہے اگر کوئی سنگ نجی تاور دے ہوتے اگر کوئی کر دے کیونکہ دے وچ ایک لائن ہور لکھی ہے رہت مریادہ دے وچ جی کہ اے کٹ تو کٹ اے بانیاں پڑھنی ہیں کٹ تو کٹ نال لفظ ہے اے نہیں ہے گا کہ اے ہی پڑھنی ہیں او دے وچ ہے اے بھی پڑھنی ہیں اگر کوئی سنگ ود پڑھ دے ہے اگر کوئی نال ہور پڑھ دے ہے تا او انا دا نجی وچ آ رہا ہے ادھے وچ کوئی اُلنگنا نہیں کر رہے پر اے چائد ہے کہ اسی اگر قومی یکزیتی قومی طور دے ہوتے اسی پنتھک رہت بریادہ مطابق ہی کریے سانو ادھے لی اپرالہ پر پہلی گلتہ اے ہوئی کہ چلو ساڑھے کیر نال کرن نال اسی سمجھئے ایک پہلا سٹیپ ہوئے گا کہ سانو اے پتہ لگ جائے کہ اسی کر کی رہیاں تاکہ اسی اگے تو پھر اس دیتے وچار کر سکیے اور ساڑھی کوشش ہوئے کہ اسی پنتھک رہت بریادہ نو ہی اپنائیے ہو سکتا ہے کہ اے پروگرام جڑا ہے اس دشاہ والا سی پہلا قدم چک سکتا ہے اور دوسری بین تیئے کرنا جنہاں جی میں کہ اے جڑی سکھ رہت بریادہ کچھ ویرہ نے ایک سو چودہ دے بابا مکھن شاہ گردورہ صاحب ایک وڈے پیپر کر کے لازے کسی پردان صاحب جنہی پوچھ کے لائی سگی دیکھو میں گلے ہے کہ میں نو کسی گردورہ صاحب دے پر باند بارے ناو کو میں نو بڑا ڈار لگ دا ہے بڑی بیر بانی تاڑی پھر اپنا کال کرانگے دی جی او دا کو فائدہ نہیں تے کوشش ہے کہ ہر گردورہ تے بھی لگ ہوئے ہر سکھ تے لگ ہوئے بہت بہت تانوا توڑا ہون ایک سمہ ہے ایک بریک دا او بریک لے کے اسی موڑا عبدی سوا بچ حاضر انے ہیں تانوا جس منجا بیدے سوجوان درشکان دا جنتا دی آواز اس پروگرام وچ گرمت دی رہنی بارے اسی جو وچار کر رہے ہیں آپ دا نگہ سواگت ہے سیون وان ایٹ سیون ایٹ سیون ایٹ سکس فائیف تو ٹو وان اس ہاڑے نمبر ہن سٹوڈیو دے آپ سانو آپڑے وچارانا جانو کر آ سکتے ہو آپ اپنے سجاہ سانو اینا نمبرہ دے اتے دے سکتے ہو اور ہون اسی آبدیاں کچھ کالز لے رہے ہیں ہلو سسی کال جی لمبہ صاحب سسی کال کون بول رہے ہو جی ہاں جی میں رنبیر سین رانہ بول رہے ہیں کلیفورنیا تا ہوں ہاں جی رانہ صاحب ہاں جی ایک بھینٹی ہے کہ تھوڑے جی ساڑی ہیلپ کرے ہو بلکل ہے گا جی چھے پوڑیاں ہیں گیا ہیں آپ سوری ایک منٹے میں غلطی کر گیا بھائی گروہ ادھا ہے گیا ہے کہ جڑیاں پانچ بانیاں نت نیم دیاں میں شروع دے وچھ پھر ایک ور دور آ دیاں کہ نت نیم اور امرس چار دیاں اے دو بانیاں وکھ ریاں وکھ ریاں پر نالی اے بھی لکھے ہے کہ کٹ تو کٹ اے بانیاں ضرور پڑنی ہیں سکھ رہت مریادہ دے مطابق نت نیم دیاں جڑیاں پانچ بانیاں ہن او ہن جب جی صاحب جاب صاحب سوئیے سراوک صد اور سودر رہراس شام نو اور سوہلا رات نو اے پانچ بانیاں ہن تے جڑیاں امرس چار دیاں پانچ بانیاں ہن او ہن جب جی صاحب جاب صاحب سوئیے چوپئی بینتی چوپئی کبیو باچ تے آنان صاحب اے پانچ بانیاں امرس چار دیاں ہن پر عام طور دے ہوتے اے چوکے جڑیاں امرس چار دیاں بانیاں ہن اے بھی نت نیم بچ وقت تو وقت لوگ پڑھ دیاں اے دچ کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ اے دچ لکھیا ہے وقت تو وقت پڑھن پر جڑیاں پانچ بانیاں نت نیم دیاں ہن او پھر دورا دیئے جب جی صاحب جاب صاحب سوئیے اور سودر رہراس تے آہ سوہلا جی تینکی پھر رہراس صاحب ہے کہ ایک گھٹکے ایک گھٹکہ پڑھو ایک کرنی چاہی دیئے دیکھو ساڑھا اے پروگرام لیان دا مقصد ہی اے ہی ہے کہ سب تو پہلے تے سانو پتا لگے پھر اسی اس دے بعد اگے توریے تاکہ اگر ساڑھا پتا ایک ہے ساڑھا عشت ایک ہے ساڑھی بانی ایک ہے سو پھر ساڑھے بچ بکھریوہ نہ آئے اے جڑی چیتن تا اے پروگرام دین دا مقصد بھی اے ہی سی کسی پہلی گالتا ہے کسی انہوں سمجھ سکیے جی بہت بہت طالب ہاں جی ہیلو ہاں جی واہگر جی کی فتح آہاں جی بول رہا ہاں جی بول رہا ہاں جی بلویندر سنگھ جی ہاں جی سنڈے سے بڑی مراجتہ ٹاپ ساڑھا بہت ہی اچھا ہے تنہیں بتا ہی دے پاتھ رو جی باقی جدا نترین دے بانی اندے بارے بڑی دستار ناگر کیتی ہے جی جی دیکھو پانتک طور پر جیڑا تہاں پہلنا چاہ سینا کہ جیڑا اس مرزادہ نا نہیں ماندہ جی وہ باگی گینے جاندہ دیکھو میں نو ایک گل میں شروچ بینتی کیتی سی کہ میں نو رستہ پتہ لگ گیا ہے میں اس تے پوری طرح نہیں ٹور سکیا میری کوشش ہونی چاہی دی ہے میں اس تے ٹوراں کمی ہے میری نجی ہے اصول دے وچ دیم وچ کوئی ہو دے وچ دبدا نہیں ہے اصول دا کوئی قصور نہیں ہے میں بار بار دور آ رہا اے تو انہوں کے نے شک پاہ دیتا ہے چلو بڑی مہربانی گروہ کرو رہا ہوں جی جی میری پانچ اتھے تک ہے میری پانچ انہی دور تک ہے کہ میری آواز تو اٹھے تک پہنچ رہی ہے اے پانچ بہت بڑی مزلہ حل کر دے ہوتا تھا اٹھے جاں سے گھون لینے دھکا گئی شاہر ٹھیک ہے جی اوکے تانوا دبیر جی بہت تانوا دبیر سو اسی گل کر رہے سی سکھ رہت مریادہ دی سڑھیا کچھ لائنز دے وچ شاید کوئی دکت آ رہی سو میں پھر دوبارہ بینتی کر دیا کہ جیڑی رہت ہے وہ ہی ہے جیڑی پانچ نے پروان کیتی ہے لائنہ دی ہلو ہلو واہیگرو جی کا خاصہ واہیگرو جی کی فتح واہیگرو جی کا خاصہ واہیگرو جی کی فتح میں کس سوال پر سینسی جی لومہ صاحب نو آپ کون بول رہے ویر جی میں گردار سنگھ بول رہے ہیں جی کلیبینٹ ہوں جی ویر جی ہاں جی ہاں جی تیوی دی آواز بند کر دو میں نو تو اڈی آواز نہیں تو اڈی ٹی وی دی آواز آ رہی ہے اچھا جی میں ٹی وی تو دور جلا جانا ہے نہیں دور نہیں انہوں باندھ کر دیو اچھا جی او دا بٹن ناپ دو ٹھیک ہے جی میں کار دنا ہے جی جی ہاں جی ہاں جی ویر جی میں سوال پچھے سی جی جلی اپنی رہت مریادہ نا جی یہ بہت ہر گردوارے ویچھے جسے بھی ہم سچار کر دے نے ہاں جی اپنے اپنے انہوں نے بنایا ہوئے نے جی نہیں میں ضرور کروں گا اجے جڑے اسی چپٹر رونا کئی ویرے اسی لمبے چلے جاننے ہیں میں تاں بینتی کر رہے ہیں اسی اسی چپٹر وائز آ رہے ہیں سکھ رہت مریادہ پانتھ رے جو پروان کیتی ہے وہ بلکل اہی ہے کوئی سے ہور دی نہیں اگر کوئی نیجی طور دے ہوتے کوئی ہور کچھ دس رہے ہیں یا نہیں دس رہے ہیں یا کی کر رہے ہیں او اس دے نیجی وچار ہو سکتے ہیں اونا دے اپنے جتے بندی دے ہو سکتے ہیں سکھ رہت مریادہ بہت سپشٹ ہے او دے وچھ امرت سنچار دی اس دے وچھ پتت کون ہے تنخیہ کون ہے پتت دے وچھ چار او دے شرطہن پہلا ہے کیسا دی بیعدبی کرن والا دوسرا ہے تھماکو ورطن والا تیسرا ہے کٹھا ماس ورطن والا جس نو سکلیریفائی کیتا ہے سپشٹی کرن دیتا ہے کہ اسلامی طریقے انال زبا کیتا ہویا تیار کیتا ہویا ماس اور چوتھا ہے پرتنگامی سو اے سکھ رہت مریادہ میں او جو کو جو دے وچھ ہے میں او آپ جی نو دا سکتا اس تو بات جڑا ہے ہر سکھ دا فرض ہے کہ او اس نو پروان کرے جی بہت بہت تانواد بڑا تھکیو جی تھکیو ہلو جی ہلو ہلو بھائی فاتحہ بھائی فاتحہ جی واہگر جی کی فتح کون بول رہے بیر جی میں جی ہر نام سنگھ بہ رہے خالصہ ہاں جی ہاں جی کتھوں جی نوی جربتو جی ہاں جی بھی ہاں جی بھیر جی حکم کرو میری بینتی آپی جدوں رام رہی انہیں گروہ گوبیس سنگھ دی نکل گیدی سی جی جی جننے اسنو سامنے لیندہ سی جی کیونو کالتہ ساپ سے آج رونا پیاسی کیڑا جی نہیں جی کوئی کہ جی وہ کھڑے گروہ جی نکل کرتا ہے ہاں جی جی اسنو کوئی اسنو سامنے لیندہ ہے فولو دے بچے کیونو کالتہ ساپ سے آج رونا پیاسی میں نو تھوڑا ویر جی سوال نہیں سمجھایا تھوڑا جا اگر سپشٹی کرن دے سکو سپشٹ کر سکو نہیں سمجھایا کوشش کیتی ہے میں آپ نے کہا ہے کہ جس نے رام رہیم نو اگے لے کے آندا انو اکال تخت پیش ہونا میں نو سمجھ نہیں آئی کال توڑی نہیں رام رہیم جن نے گروہ ساڑھے گروہ دی نکل کیتی سی رام رہیم نے ہاں جی ہاں جی ہاں جی انہیں ڈراما کیتا جی ڈراما کیتا سی جی جی آج جب کوئی فرق سرداشتوں نے جو کل کیتا ہے جی وہ دی کوئی کالک کرتا ہے جو انو کالتا ساڑھے آج رونا چاہی دا دیکھو پھر آپ کی کہنا کی چاہ رہے ہو مطلب دیکھو جتھے تک تے رام رہیم دا نا میں پہلا تھے ایک بنتی کر دیا ہاں کہ جیڑا ساڑھا آج دا مدہ ہے جیڑا سی آج دا وشہ ہے اوہ گرمت دی رہنی اس چیپٹر چو جی اگر ادھے وچھو تو سی پچھو تو بڑی بیربانی ہوئے گی باقی جنہیں سوال اونگے اسی کھلے ٹائم وچ آپنا ضرور وچھا رہاں گے پر جی اگر ادھے نال ہے میں ایک گلد آس دیاں اگر ریلیٹڈ میں نے جڑا جواب یا سوال مل رہے ہیں کہ سکھ رہت مریادہ مطابق سکھ ہو کے گرمت دے وپریت کم کرن والے کسے سکھ دے ہوتے رہت مریادہ لگو ہے اس دے ہوتے اکال تک ساب کاروائی کر سکتا ہے کسے گیر سکھ دے ہوتے نہیں کیتی جا سکتی جڑا سکھ نہیں ہے اس دے تے نہ تا رہت مریادہ لگو ہے نہ ہی سری اکال تک ساب دے تے کوئی کاروائی کر سکتا ہے نہیں میرا دیکھو میں تو اڈے ویر جی ساڈے کو سما ایک قدے مٹ دا ہے جے میں تا انہوں داس دیتا ہے سکھ رہت مریادہ سکھ دے ہوتے لگو ہے اگر کوئی سکھ ہو کے رہت مریادہ دی کوئی النگنا کردہ ہے وہ دے تے سکھ رہت مریادہ لگو ہے جے کوئی اگر گیر سکھ کردہ ہے وہ رام رحیم سکھ نہیں ہے اگر اس دے ہوتے نہ تا سکھ رہت مریادہ مطابق کاروائی کیتی جا سکتا ہے نہ کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے اگر جے کوئی اگر کوئی سکھ ہو کے گروہ صاحب دی توہین کردہ ہے گروہ دی ڈندہ کردہ ہے اس وقتی نو سری اکال تک صاحب دیوتے پیش ہوندہ عدیش دیتا جا سکتا ہے میکھنے survival میکنے خدا صاحب دے جی کون بول رہے ہیں میں سکھیندر سنگھ بولیں جی کتہ ہو ویر جی میں نیوئیر کتہ بولیں جی ہاں جی ہاں جی ویر جی حکم کرو چھوٹا ایک پیچن سی میںنوے دسو کہ پروفیسر دشن سنگھ جی نے ریت مریادہ دی لنگناتہ نہیں کر دیتی کیتے دیکھو او پھر میں پھر آپ جیز ہو کھما کہ ادھے وچ گرو دی جیڑا اونا دے اتے آدیش سی جیڑا اونا نو منگیا گیا سی او سارا ایک پورا وستار دا بش ہے آپ جی اونا نو اسی کافی سما دے کے کر چکے ہیں پر جی اج اگر اس دے ریت مریادہ دے اتے اگر کوئی ہے ساڑے کو صرف دس سیکنڈ دا سما ہے جی اگر آپ اے جیڑے اج اسی غلبات کی تی دے بارے کو آپ اپنا وچار دینا چاہو تو بہت بہت تانوات پڑا میرے کو ویر جی ٹائم دس سیکنڈ دا صرف ہے کہ وہ بھی کردہ جا رہا ہے قڑی دی سوئی میرے کل ہے اگر پروفیسر صاحب بارے آپ گل کرنا چاہو اسی ضرور کرانگے اور آپ نو پورا سما دے آنگے پر اج دا ایک میں اجازت لماں گا کیونکہ سانو سما بلکل اجازت نہیں دے رہا میں شروع پھر کر دیاں میں پھر دوبارہ دس دیاں بہت سپشل طریقے دن آل بلکل کر رہے ہیں کہ سکھ ریت مریادہ پورے پانتھ دی مریادہ ہے پورے پانتھ دی مریادہ ایک ہے جڑی کے سکھ ریت مریادہ ہے جڑی پورے پانتھ نے پروان کی تھی حضور صاحب دے جڑے اسوے لے دے جتہ دار صاحب سنڈ وہ بھی شامل ہوئے ہر اقدہ فرض ہے اسنو لاغو کرنا اگر کوئی کمی ہے سب تو پہلی چیز اسی آپ نے اپنے ایجوکیٹ کریے اسی اسنو سمجھئے تاکہ او اگلا سٹیپ ہوئے گا اسی اسنو لاغو کریے ایمپلیمنٹیشن اگلی سٹیج وچاندی ہے پہلا اسنو جڑا ہے او حکم نو سمجھ لیے حکم نو مند دی اگلی سٹیج ہے بہت بہت تانواد سما اجازت نہیں دے رہا ساڑھے آپنو گزارش ہے کہ آپ اپنے وچارہ نال سانو نواجنا ساڑھا ایمیل اڈریس ہے لامبا ایڈ جس پنجابی ڈاٹ کام یا انفو ایڈ جس پنجابی ڈاٹ کام تسی سانو چٹھی بھی پاس سکتے ہو خط بھی لکھ سکتے ہو ایمیل بھی کر سکتے ہو یا فون رائی بھی تسی سانو اپنے وچار دے سکتے ہو ساڑھا مقصد سکھ ریت مریادہ بارے جانکاری دیندہ اور اے ارداس ہے کہ سارا پنت اسنو مننے وامے ہو کوئی بھی سکھ ہے کسے بھی تڑے بندیدہ ہے کسے جتے بندیدہ ہے کسے بھی جگاتے ہیں تاکہ جہاں جہاں خالصہ جی صاحب تہاں تہاں رچیا ریایت دیگل او عملی طور دیوتے پوری ہو سکے تے اگلے منگل وارنو ایسٹن ٹائنگ ساڑھے آٹھ وجے ایک اور پروگرام لے کے آپ دی سوا وچ پھر حاضر ہوں مانگے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح